ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں ریاست کا مشہور وہ مغبول یوٹیوب چینل بزمے آئینہ وکیل صاحب پوسٹ سید قدرت اللہ خادری وکیل صاحب ایک بار پھر کرنول کی اہم خبر کے ساتھ آپ کے روبرو حاضر ہے آج کی اہم خبر یہ ہے کہ انتخابات کے بعد شاید پہلی بار ویسر سی پی کے تمام خائدین جو کرنول سے تعلق رکھتے ہیں زلا کرنول ویسر سی پی صدر اور دیگر اومن ونگز کے خائدین نے مل کر جو تعمیر نو ہو رہی ہے ویسر پارٹی دفتر کی وہاں پر جو ہے وزٹ کیا اس دفتر کو وزٹ کیا ہم آپ کو بتاتے ہیں چلیں کہ پچھلے جب سے ایک تلگو دیشن پارٹی افتدار میں آئی ہے اس وقت سے تمام ازلاح میں جہاں بھی ویسر سی پی کے پارٹی کا دفتر تیار کیا جا رہا ہے تعمیر ہو رہی ہے جو الیگل کنسٹرکشنز ہے اسے جو ہے ڈیمالش کیا جا رہا ہے اسے توڑا جا رہا ہے تو اسی کے تحت آج ویسر سی پی کے خائدین نے جا کر وزٹ کیا اور کہا کہ تمام کنسٹرکشنز جو ہے ویسر پرمیشن سے کیے جا رہے ہیں بعض ازاں بی ایسر فنکشن حال میں ایک بہترین میٹنگ کا انقاد عمل میں لائے گیا جس میں سابق رکنے اسمبلی کرنول اسی موہنڈری اور سابق رکنے اسمبلی کرنول حفیظ خان کے علاوہ دیگر ویسر سی پی خائدین نے شرکت کی اس موقع پر انہوں نے خائدین نے کاریا کرتاؤں کو یعنی کارکونوں کو جو ویسر سی پی کے ورکرز ہیں ان تمام کو یہ حوصلہ دیا حمدی کے درنے گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے فارٹی پرسنٹ سے زیادہ لوگ ویسر سی پی کو چاہ رہے ہیں اس کا مطلب یہی ہے کہ آنے والے دنوں میں ویسر سی پی ضرور حکومت قائم کرے گی اس موقع پر حفیظ خان نے بزمی آئینہ سے بات چیت کرتے ہوئے کہا کہ ویسر سی پی اپوزیشن کا رول بخوبی نبھائے گی اور جہاں بھی حکومت غلطیاں کرے گی اسے اجاگر کر کے عوام کے فائدے میں تبدیل کیا جائے گا آپ دیکھئے خصوصی ریپورٹ سید خدرت اللہ خادری وکیل صاحب کو دیجئے اجازت اگر آپ ہمارے چینل کب تک سبسکرائب نہیں کیا ہیں تو ضرور سبسکرائب کریں لائک کریں شیئر کریں کامنٹ کریں بیل بٹن دبانا نہ بھولیں تاکہ لیٹسٹ ویڈیوز اب تک بہت آنے سے دستی آپ ہو سکے وائی سر کانگریس پارٹی کے کارپورٹرز کے ساتھ میر بیویر ارمیہ صاحب اور ایکس ایم ایل ایس وی مہنڈی صاحب ریپیویٹی میرز کے ساتھ اور کاریک کرترز کے ساتھ آنے والے دنوں میں جو جنرل بوڈی کانسل میٹنگ ہوتی ہے اس کے بارے میں اور کچھ کاریک کرترز سے جو ہے مل کر بات کر کے پارٹی کا کیا سٹینڈ رہیں گا جو ڈیولپمنٹ ورک چل رہے ہیں اس کے بارے میں اور میر کے ساتھ کارپورٹرز کا کیا سٹیٹیجی رہنا کانسل ہال میں بل کر اس طریقے کے بات کی گئی ہے اسی طریقے سے بولا گیا ہے کہ کسی کو بھی ڈرنے کی ضرورت بہو کاریک کرترز سنڈو کارپورٹرز سنڈو ان کے ساتھ پارٹی ہے جگن مہنڈی صاحب کا بول رہے ہیں کہ ہم سب ساتھ مل کر جو ہے عوام ان کو موقع دی ہے پانچ سال کا اور ہم لوگ بھی جو ایک سال دیر سال دینا چاہیے ان لوگوں کو موقع کے وقت تاکہ وہ لوگ جو وعدے کریں اس کے اوپر جو ہے ان آوازوں کو پورا کریں اور اپوزیشن کا ویسے بھی رول ہی یہ ہے کہ اگر جہاں پر رولنگ پارٹی غلطیاں کرتی ہے تو جب لوگوں کی آواز بن کر جو ہے اپوزیشن پارٹی بات کرتی ہے تو یہ جو ڈیمکریسی کا جو رول ہے اس میں ایک سال تک تو جو ہے ان لوگوں کو موقع دینا چاہیے ہم لوگ کے وہ لوگ جو جو وعدے کرے ہیں وہ وعدوں کو جو ہے ان کو پورا کرنے دینا ہے مگر ان کے پاس ایک جو پانچ سال ہمارے پاس جو موقع نہیں تھا دو ہزار چودہ سے انیس میں چندرباب نادو صاحب کو موقع تھا کیونکہ کوٹمی ان ڈی اے کے گورنمنٹ میں تھے آج دو ہزار چوبیس سے انتیس تک کا جو ہے بہترین سنہیرا موقع ہے کہ وہ سپیشل سٹیٹس لاسکتے ہیں انڈسٹریل ٹیکس ویورس لاسکتے ہیں کئی سینٹرل گورنمنٹ پروجیکس لاسکتے ہیں انسٹیٹویشنز لاسکتے ہیں پیسے لاسکتے ہیں کیونکہ آج کی حالات بی جے پی گورنمنٹ کی ٹی ڈی ڈی پی ساتھ دی تو چلیں گی نہیں تو گھر جائیں گی آئیسی حالات کبھی بھی جو ہے آندرپیدے سٹیٹ میں کوئی بھی پارٹی کو اس طریقے کی حالات نہیں تھے تو دیکھنا یہ ہے کہ چندرباب نادو صاحب ان کی پوری جو ایکسپیرینس ہے اس کے ساتھ انہوں کس طریقے سے کام کریں گے بلکر تو ہم نے پارٹی کے لیڈرز کو کارے کرتا ہے اس کو کارپریٹرز کو یہی بات رکھائی ہے کہ سبر سے رہنا ہے مل جھل کر رہنا ہے اور جب اور گورنمنٹ کو بھی موقع دینا ہے تاکہ وہ بھی اپنا پرفارمنس دکھا سکے تو جس دن جہاں پر بھی غلطی ہوں گی تو ضرور پبلک کی آواز بن کر جو ہے اپوزیشن اپنا کام کریں گی جب وی سی پی حکومت جو اس کینز دے رہی تھی تو اس طرف پر سری لنکا بن جائے گا بلکر یہ لگا رہے تھے الزامات تو اب جو ہے اس سے ڈبل سکیمات دینے کی جو ہے وعدے کی ہیں اس پر آپ کا کیا کم ہے جگن مہنڈی صاحب کو اس بار بھی دوہزار چودہ میں جس طرح سے رائیتو رونو مافی کے بارے میں بولو بولے تھے نئی بولے اس بار بھی جو ہے ہماری پارٹی میں کئی لوگ بولے کہ رائیتو رونو مافی دیئے تو اچھا رہتا بلکر میں اس بار بھی جگن مہنڈی صاحب میں نہیں دے سکتا کیونکہ جو کام میں کر نہیں سکتا وہ میں بول نہیں سکتا بلکر بولے تو اگر چندروا بنیڈو صاحب اتنے سارے سکیمز کے بارے میں وعدہ کر رہے ہیں تو انہوں کچھ نہ کچھ سونچے ہوں گے کہ کس طریقے سے جو ہے یہ سکیمز کو امپریومیٹ کرنا ہوگی تو وہ ایک سال کے بعد ہی ہم لوگوں کو معلوم ہوتا کہ واقع میں جو انہوں دیئے تھے سکیمز وہ واقع میں ہر ایک کو دے سکتے یا نہیں دے سکتے جس طریقے سے ہماری گورنمنٹ پانچ سال میں جو وعدہ کری تھی کر کے بتائی تو انہوں جو وعدہ کرے ہیں ان کو وقت دینا پڑی گا کہ واقع میں اگر چندروا بنیڈو صاحب اگر کس طریقے سے ہمارے کو بول رہے تھے کہ پانچ سال میں دو سال نے چلتی ہے گورنمنٹ تین سال نے چلتی چار سال سکیمز دے اس نے سکتے چلائش نہیں سکتے سٹیٹ کو اول کر مگر ہم لوگ چلا کر بتائیں تو چندروا بنیڈو صاحب کو بھی وقت تو دینا پڑی گا ایک سال دیر سال دو سال وقت دینا پڑی گا تو شاید انہوں ہمارے سے بھی بہتر کر کے بتا سکتے شاید تو we have to wait and watch let's see thank you